نمسکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے پچھلے کچھ دنوں سے پنجاب کی سرکار پنجاب کی پولیس امرت پال سنگھ کو ڈھونڈ رہی ہیں چپپا چپپا چھان رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورے پنجاب کی سرکار ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہے اس کے کچھ سہائکوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے ان کو اسم بھی بھیجا گیا ہے لیکن ہمارے ساتھ جڑیں گے آج اسی مدے پہ بات کرنے کے لئے شویندر سنگھ جو پنجاب میں پترکار ہیں انہوں نے بھی پنجاب میں گھوم پھر کے دیکھا ہے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے آخر امرت پال سنگھ کا جو فینومنن ہے کیا وہ اتنا بڑا ہے جتنا سرکار بنا رہی ہے یا اسے بڑا بنایا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیوں شویندر آپ کا سواگت ہے شویندر اس سے شروع کرتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ پنجاب کے کئی ڈسٹرکٹس میں آپ پچھلے کچھ دنوں میں گھومے ہیں کیوں آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کیوں آپ کو لگا کہ آپ کو گھومنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ماحول ہے پرگیا ایک تو میں تھوڑا معافی چاہتا ہوں کہ یہاں نیٹ کی کوئی دکت آ سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نیٹ بند ہے تو تھوڑا سا تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کو میری شکل نہ دیکھیں اس کے لیے میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کہ آج براد بینڈ بھی پرباویت ہو رہا ہے پنجاب نے کیونکہ وہ سارے لوگ براد بینڈ پہ آگے ہیں جو مطلب پہلے انٹرنیٹ پہ تھا اس کا بتایا جا رہا ہے کہ رش ہو گیا جہاں کافی تو دکت آ رہی ہے صبح سے دکت آ رہی ہے پہلی بات تو میں نے نون ڈسٹرک کبر کیے ہیں پرگیا چھے ڈسٹرک میں نے انیس تاریخ کو کبر کیے تھے آج میں نے ٹیم ڈسٹرک کبر کیے ہیں کل میں نے کل اپنا سنگرور برناڑا اور مانسا نو کے بارے میں میری تھوڑی سی رائے یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا محول نہیں ہے جیسے ایک ڈزائر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب نے پتہ نہیں لوگ کتنے آکرش میں آگے ہیں جہاں لوگ پورا خالستان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں جو نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے پولیس لگی ہوئی ہے پولیس کی نفری ہے امرسل ڈسٹرک میں خاص کر جو بیاس بھلا ایریہ ہے بہاں پولیس کی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے کیونکہ ایک تو وہ ماجہ ایریہ ہے ماجہ ایریہ تھوڑا سا سینسٹیب ایریہ ہے ایک تو بورڈر کے کارن میں سینسٹیب ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ یہ پنجاب کا جو ملکنسی کا دور تھا اس میں بھی یہ کافی سکریہ علاقہ رہا تھا دوسرا امرتبال کا جو گاؤں ہے وہ بھی ادھر ہی پڑتا ہے یہ ایک کارن ہے باقی یہ ساری جگہ جب جیسے کوئی سے ڈسٹک کی حد شروع ہوتی ہے وہاں پولیس لگی ہوئی ہے اور کوئی زیادہ نہیں لوگ آرام سے آ جا رہے ہیں اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ جب میں نے انیس تاریکوں میں امیل سر والے ایریے میں گیا تھا میں وہ وارٹر تک گیا تھا جو چوگاوہ روڈ تک گیا تھا میں وہاں میں نے دیکھا کہ جیسے صبح پولیس لگی ہوئی ہے تو شام کو جب میری باپسی تھی تو میں نے دیکھا کہ کہیں جگہ سے پولیس حق بھی گئی تھی سو یہ ایک ٹوٹلیک محول ہے لوگ پریشان ضرور ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی کنیکشن نہیں ہے انٹرنیٹ سے آپ بند کیا ہوا ہے لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ترہ ترہ کی افباہیں بھی ہیں لوگ پوچھ رہے ایک دوسرے کو فون کر کے کہ بھائی میرے تو حالت ٹھیک ہے تمہارے کیسے ہیں بہم ہے کہ فلا جگہ کہیں حالت خراب نہ ہو گیا ہو شویدر حالت خراب سے لوگا کیا مطلب ہے حالت خراب سے مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہو کوئی پولیس نے لاتھی چارج نہ کر دیا ہو کہیں کسی جگہ پہ کوئی روڈ نہ جام ہوگی ہو اس طرح کے مطلب ہے ان کو ڈر تو رہتا ہی ہے نا تو یہ چیزیں کچھ جگہ پروٹیسٹ ہوئے بھی ہیں چھک پٹ ہوئے جیسے محالی ڈسٹک میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں امریسر میں جو ہری کے پتن کے پاس پول پڑتا ہے وہاں ایک جام لگا ہوا تھا وہ پولیس نے کل خبر آئی تھی کہ پولیس نے کل شام تک اس کو کھلوایا تھا سو اس طرح والی چیزیں بھی ہیں لیکن اوبرال جو ہے کوئی ایسا محال نہیں ہے کہ سارا پنجاب بھی ایک رنگ میں رنگ گیا ہو اور برتبال کے پکش میں آ گیا ہو ایسی کچھ نہیں ایک ہوا بہت بڑا جیسے ہم پنجابیوں میں بولتے ہیں کہ ہوا کریٹ کرنا وہ ہوا بہت بڑا کریٹ کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہو گیا وہ نیشنل میڈیا کر رہا ہے تو مطلب کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے اور جو گراؤن پر آپ نے اصلیت دیکھیا پنجاب میں ہی رہتے ہیں اس میں کوئی میل نہیں ہے نہ میل بھی نہیں ہے اب تو ہمیں یہ لگتے کہ کہانییں بھی ساری دلی سے بن کے آ رہی ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہ ایٹی کے دشک میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ دلی سے خبریں پلانٹ ہوتی تھی کیسے آپ نے کل کے ہندوستان ٹائمز کو دیکھا ہوگا خبر آئی ہے کہ یہ امرت پال جورجیا سے ٹریننگ لے کے آیا ہے اب یہ تو ہمارے لئے بھی بلکل نہیں بات کی کہ وہ دبائی سے پہلے جورجیا کہاں کیسے گیا تھا تو جی اس کا آئی ایس آئی سے لنک تھا ابھی تک تو یہی باتیں تھی ہم نے بھی پیچھلی دور میں بات کی تھی کہ وہ جتنے بھی نیریکٹیب بن رہا ہے وہ تو بلکل راج کرتی ہوئی سینٹر میں پارٹی کو فٹ آ رہے ہیں اب آئی ایس آئی اس میں بیچ میں کہاں سے آ گیا ایک چھوٹی سی دھارنا بن گی ہے کہ تھوڑی مٹی بات کیجی آپ پاکستان پہ ڈال دیجئے آئی ایس آئی پہ ڈال دیجئے پھر سوال ہے کہ آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے ایک الگ ایک ایک فورس بنا رکھی ہے اس کا نام اندھپور فورس رکھا ہے جی گھر پہ بھی اس نے یہی نام لکھا ہوا ہے اب بہت سارے پترکار اس کے گھر پہ بھی گئے تھے انٹرویو کرنے میں نے ان سے پوچھا تھے بھائی آپ نے اس کے گھر پہ کچھ ایسا لکھا دیکھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ ایسا لکھا نہیں دیکھا تھا سو لگاتار اس طرح کے کہانییں بن رہی ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے امرت پال کے بہانے کہ پنجاب میں پتہ نہیں کتنی بڑی کچھ خالستان کی تحریک چل رہی تھی یا کتنا کچھ ہو رہا تھا دوسری بات اس میں امرت پال کے قد کو بھی اُمارا جا رہا ہے وہ کیسے کہ امرت پال کوئی اتنا بڑا نام نہیں تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی اس کو ماس سپورٹ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے ماس لیول کی اس کو کوئی سپورٹ مل نہیں رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تو نہیں ہے آپ کو سوچنا بند کر دی ہے ٹی وی رہ گیا ہے اب ٹی وی پہ چوبیس گھنٹے آپ امرت پال کو دکھاؤ گے اس کی انٹرویو دکھاؤ گے تو جو یوٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوشش کر رہے ہو کہ اس کے مند میں امرت پال کو بھارا جائے مطلب الٹا کام کر رہے ہو آپ تو مطلب ہیں سو یہ چیز ہم محسوس کر رہے ہیں یہاں پنجاب میں بیٹھے ہوئے باقی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہمارے کشمیری محطر نے کہا تھا کہ آپ کا ایک ہفتہ نیٹ بند کر دی جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں جب کشمیر میں 370 کو منصوب کیا گیا تھا ابھی ہمارے تین دن ہی ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں نانی جاد آ رہی ہے شویندر ایک بات بتائیے اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے ایک آدمی کو ارسٹ کرنے میں کہیں کہیں تو ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ان کو آلیڈی پولیس نے پکڑ لیا تھا پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھاگ گئے تو یہ چکر کیا ہے پورا یہ پورا ایک ڈراما ہمیں دکھائی دے رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویکتی ہے جس کو آپ ارام سے پچاس سو بندہ اس سے گھر جا کے اس کو پکڑ سکتا تھا آپ نے پچھلے دنوں کئی کانگریس کے ایکس منتریوں کو بھی پکڑا ہے اور پرانے نیتاؤں کو پکڑا ہے کرپشن کے چارج میں آپ اس کو بھی ارام سے پکڑ سکتے تھے ہوا کیا آپ نے اس کو پورا سنسنی کھیج بنا دیا اچھا آٹھ ڈرسٹک کی پولس لگائی آپ نے اس کام کے لیے بندے کو پکڑنے کے لیے آٹھ زلے کی پولس لگا دی اور آپ کے ہاتھ پھر بھی نہیں آیا پھر آپ کی نلائکی کہی جائے یا کیا کہا جائے تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک سو چودہ بندوں کو آپ نے اس کے پکڑا ہوا ہے پھر آپ NSA لگانے کی بات کر رہے ہو جس میں ہمیں نہیں لگتا کہ NSA ور کی کوئی چیز اس میں ضرور عوشق ہے کیونکہ جرد سے زیادہ کچھ بڑکاؤ بیان ہے اس کے ادھار پر کچھ چارجز لگ سکتے ہیں بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا سنسنی کھیج نہ دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سرکار نے کچھ کیا نائیں سینٹر گورنمنٹ نے کچھ کیا میں تو پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آنا ہی ختم ناکتا بھی آیا کیسے یہ مطلب ایک طرف انگل سنگ جنرلسٹ ہے اس کو تو آپ یہ ائرپورٹ سے بابس کر دیا اور چھوڑی جیسے ہاتھ رس کیس میں ہم نے دیکھا کہ کپن صدیقی ہے اس نے ابھی ریپورٹ بھی نہیں کی تھی صرف اس شکت میں کہ وہ یہ ویکٹی کوئی ریپورٹ ایسی کر دے گا اس صدار پر بچارے کو جیل میں ڈال دکھا تھا آپ نے تو اس کو آرام سے آنے دیتا ہے یہ آئے دن کرسٹن کے بارے میں کچھ کہتا ہے یہاں تک کہ بی جی پی کے لوکل ایک دو نتاؤں کے بیان بھی آتے رہے کہ کوئی بات نے کرسٹن کے برود یہ جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے سکھوں اور ہندووں کو مل کر کرسٹن کے برود ایسا کرنا چاہیے یہ ساری کہانی بھی ایک رکھنے والی ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے کیا بیان آئے ہیں ان کا کیا رویہ رہا ہے اس پورے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ چیف منسٹر کو جو ایک مکھی منتری کے طور پر اپنی بھومی کا نبان ہی چاہیے وہ کوئی نباتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آ رہے پرگیا کیونکہ آج ان کا ایک جو باشن تھا انہوں نے ایک دیا کچھ لوگ تو مزاک کر رہے ہیں کہ اپنی ہندی میں کیوں دیا کیونکہ پنجاب نے سیسی بات ہے پنجابی زبان کے بارے میں سینسٹیف ہے لوگ بھی اپنی مادری زبان میں کرنا چاہیے ہندی میں بھی بیا دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم دیش بھگت ہے راشتروادی ہیں فلانہ ڈینگڑا اس کو لوگ پنجاب میں تھوڑا اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے بی جے پی راشتروادی راشتروادی کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہنسا کی طرف نہیں دکیلنا چاہتے یہ انہوں نے باتیں کی ہے پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکھی منطری نے ابھی تک کچھ نہیں بولا ان کو چاہیے تھا کہ جب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارت بال پکڑا کیا یا نہیں پکڑا کیا اس کے بارے میں ستتیس پسٹ کرنی چاہیے تھی اتنا یہ انٹرنیٹ پہ جو پبندی کس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ جو بندہ کا کوئی ادھار ہی نہیں تھا اپنے انٹرنیٹ پہ پبندی لاتی سوچنا آنے کی جگہ اب لوگوں میں ایک طرح سے یہ چیز آپ نے کی ہے سو وہ تمام سوال تھے جو مکھ منطری نے جواب نہیں دی بلکہ یہاں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے کہ اس کام میں سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ایک ملی ملک کا کام کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے حالکہ پنجاب میں جو پہلی نہیں بات نہیں پچھلی سرکاروں میں بھی جو سیکیورٹی کے انگل سے ایسی ہوتا رہا ہے کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو وہ گرہ منترالے کے ساتھ دوڑے رہتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں جیسے کیپٹن امریندر سنگھ کانگریس کے تھے جب پنجاب کشمیر میں دھارات میں سو ستر ختم کی گئی تھی پنجاب میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے جس کے بارے میں میں نے بھی سٹوری کی تھی تو محالی میں ایک نیٹ لاکھ کا اکٹھ ہونا تھا حالکہ کیپٹن امریندر سنگھ بی جے پی کی اس قدم کے خلاف تھے کانگریس بھی خلاف تھی لیکن انہوں نے وہ پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ وہ گرہ منترالے سے ملے ہوئے تھے اس نے گرہ منترالے نے کہا تھا کہ آپ یہ پروٹیسٹ ہونے نہ دیئے اسی طرح یہاں بھی ملے ہوئے ہیں پر اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بنا مطلب ہمارے پنجاب کے لڑکے ہیں جس کو اپنے پکڑا ہے ان میں سے ایک تو ایسا ہی ہے جس کو مند بودھی قسم کا وقتی کہہ سکتے ہیں وہ بجے کے بجے کے کرچے اس کا نام ہے تو وہ آپ کو اس کی ویڈیو دیکھو کہ آپ کو لگے گا کہ وہ اس کو بھی امرت پال کا اس کو بھی اپنے اسام جیل میں لگے چلے گئے تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیوں آپ اسام جیل میں کیوں لگایا جا رہا ہے پنجاب کے لڑکوں کو یہ چکر چیز ایس جنرلسٹ آپ کو کیا لگتے ہیں کیوں کیوں کر رہی ہے سرکار اس کے پیچھے کی پولیٹکس کیا ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے ان کے لیے اور بی جے پی کی سنٹرل گورنمنٹ ہے ان کے لیے بھی دونوں کے رہی تو مجھے ساجے نظر آتے ہیں کیونکہ پہلی بات ہے کہ عام آدمی پارٹی کی ابھی تک بندھوئی ہو رہی تھی کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لہتے امرت پال کے بارے میں اجنالے والی کٹنا ہوگی یہ داغ ان کو لگا تھا بہت بڑا داغ ہے پھر دو طریقہ عمل شاہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اسے اس میں لگ رہا تھا کہ دو مارچ کو ہی دیو انہوں نے اور فورس مانگی سی سینٹر سے تو لگ رہا تھا کہ کچھ کریں گے وہ زیر سمیلنگ چل رہا تھا اس لیے انہوں نے اس سمیے تک 17 طریقہ کچھ نہیں کیا اس کے بعد کیا مطلب کہانی پہلے بن چکی تھی پٹکتہ لکھی گجہ چکی تھی دوسری بات ہے کہ ان کو تھوڑی سی رہت بھی ملے گی کیونکہ پنجاب نے ایک تو بندی سکھوں کا مورچہ چل رہا ہے کسان پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے اور پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے اب اس کا ہوا کھڑا کریں گی تو چھ مہینے ان کے گزر جائیں گے اور سینٹر کا ایک بڑا ہے مطلب سینٹر کا اور بھی بڑا ہیت ہے اس کا یہ ہیت ہے کہ اس مودے کو بھارو خالستان کا رولہ پاؤ خالستان کا رولہ پاؤ دو جا چوبیس میں اس کا فائدہ لو پنجاب نے ایک پلٹیکل ویکیوم تو ہے ہی ہے کیونکہ پرانی پارٹییں کو نکار چکے ہیں لوگ وہ عام آدمی پارٹی اس طرح اپنا دکھنی رہی لوگ اس سے بھی تھوڑا سا نراز نظر آ رہے ہیں تو یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی کے ویسے ہمارے قدم پنجاب میں نہیں لگے گی تو کیوں نہ ہم پولوائز کیا جائیں اس میں پنجاب کے ہندوں کو ڈرائے جائے کہ کوئی خالستان نام کی چیز آ چکتا اور سکھوں نے بھی کئی سرے سیکشن پیدا کیا جائیں وہ دکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ تو بیر بالدبس کو کہہ رہے ہیں کہ مہدی جی نے منا کر بہت بڑی ایک کام کیا تھا حالانکہ وہ سارا بیر بالدبس ہے جہاں سکھ گروہوں کو وہ ایک سو کارٹ نیشنلزم کے گھیرے میں لے کے آتے ہیں جو کہ سکھی کے کونسپٹ کے بھی ماہ بھارتی کے ساتھ جھوڑتے ہیں وہ تو یہ چیز ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی خالستان کا رولہ پاکر یہ دوزاگ چوبیس کی بیجے بھی ایک اپنی پڑکتہ لکھ رہی ہے دوسری بات پڑھ گئی ہے کہ زمین پر کوئی خالستان نہیں ہے جیسے آپ جو لوگ اُبھارے جا رہے ہیں جیسے گرپت مان سنگھ پننو بیدیش میں بیٹھا ہے حالت یہ تھی کہ اس کو پنجاب میں تو سپورٹ کی دور کی بات اس کو بیدیشوں میں بھی سپورٹ نہیں مر لی تھی پر جتنا ہائی لیٹ اس کو بھارتی میڈیا نے کیا نیشنل میڈیا نے کیا اور کسی نے نہیں کیا مطلب آپ جس کے ساتھ چار بندے چوبنے کو تیار نہیں تھے آپ نے اس کو بہت بڑا کھنکھار بنا کے پیش کر دیا اسی طرح امرت پال والا مودہ ہے اس کو کوئی ماس لیس نہیں آپ نے اس سمیے جب گرفتاری کے نام پر اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ سارا میڈیا اسی کی بات کرنے لگ گیا حالانکہ آپ اس کو رام سے پکڑ سکتے تھے جب آپ نے ایکشن کیا تو رام سے پچاس سو بندہ اس کو پکڑ سکتا تھا اب اتنا بڑا اپنے ہو حالا مچا دیا لیکن پکڑا آپ نے ابھی بھی نہیں آپ کے کہنے کے مطابق کے اب اس کی گرفتاری ہوئی نہیں ہے حالانکہ باد یہ بھی چل لیے کہ اس کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن ابھی پولس نے اس بات کی بات مانی نہیں انہوں کا کہنا ہے کہ وہ بھارا ہوا ہے شوندر آخری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جیسے کسانوں کا اندولن چلا بہت بڑا اندولن چلا اور اسی اندولن کے سمیں خالستان کی چرچہ شروع کری سٹیٹ یا سٹیٹ کے سپورٹرز نے تو ان اندولنوں میں جن میں ڈیموکرسی کی بھی ڈیماند تھی جن میں کسانوں کی ہت کی بھی ڈیماند تھی سب کچھ ملا جلا تھا کسان اور مزدور ایک ساتھ جڑ رہے تھے کیا یہ خالستان کی جو چرچہ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے ایک ڈیورجن کے روپ میں ہے یہ دیکھو اس کو سمجھنا بانتا ہے دیکھو پرگیا کہی بارنا یہ کچھ بودھی ٹی بھی ٹائپ کے لوگ بھی نا ہر چیز میں خالستان کو کہہ رہتے ہیں بھی یہ خالستان ہے اس میں کچھ تو پنجاب کی جنون مانگی ہیں جو ایک شیطر کی مانگی ہوتی ہے کسی ایریا کی مانگی ہوتی ہے جیسے اور بھی کئی سارے سٹیٹ ہیں ہمارے ان کی مانگی ہے کشمیر کی مانگی ہے اور کی مانگی ان کی مدد ہے وہ پرانے لٹک رہے سرکاروں نے اس کا حل نہیں نکالا ایک تو یہ کارن ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو فیڈرالیزم کی دھارنا ہے جو ہمارا کنسیٹوشن بھی فیڈرالیزم کی بات کرتا ہے یہ بہت تکڑی ہے درد ہے مضبوط ہے پنجاب میں جو سو کارڈ نیشنلزم کی بات کرنے والے بندے وہ فیڈرالیزم کی بھاونہ کو نہیں سمجھیں گے جو پنجاب میں بہت بابک طور سے جڑی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کو جس طرح سے دکھایا آرہا ہے پنجاب اس کے بلکل بپریت ہے آپ دیکھئے کہ پنجاب اپنے لیے ہی نہیں لڑتا ہے دوسروں کے لیے بھی عواز اٹھاتا ہے سی اے کا مطا آیا تو پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ شاہین بھاگ پہنچ کے پنجاب نے عواز اٹھائی کشمیر کا مطا آیا تو صرف پنجاب ہی ایک ایسا سٹیٹ تھا جس نے ڈیرڑھ لاکھ کی گنتی میں کٹ کر دیا تھا کشمیریوں کے پکش میں اسی طرح کسان اندولن آیا پوری طرح ڈیموکریٹک اہنسک جس کو دنیا کے خواروں نے لکھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اہنسک شانٹی پورک مومنٹ ہے تو یہ تو پنجاب تھا آپ اسی سمیں مطلعہ سرکار اسی سمیں سے پنجاب کو بدنام کرنے لگی کہ دیکھو جی یہ تو پہلے کسان اندولن کو بھی کیا یہ تو صرف جٹوں کا ہی ہے اس میں اور تو کوئی ہے نہیں جب پنجاب کا سبھی بھائی چاہ رہے مل گئے پھر آپ نے کہا کہ یہ تو ماہواتی ہے کسان لیڈرشپ نے اپنی سیانب کے ساتھ ان کو فیل کر دیا پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو خالستانی ہے کسان لیڈرشپ نے اس کو بھی فیل کر دیا انہوں نے کہا یہ ہریانے والے تو ہمارے ساتھ مل گئے اب ہریانے میں کون سے خالستانی رہتے ہیں تو یہ نیرٹیب انہوں نے لگا تار بنائے لیکن کسان اندولوں نے موں کی کھانی پڑی تب ہی سے ان کو کسان نیرٹا چوب رہے ہیں امرت پال جیسے جو بندے کہانی لکھی ہوئی کہانی پڑ رہے ہیں سکرپٹ پڑ رہے ہیں کسی پتہ نہیں کس کی ہے سینٹر کی ہے کسی ایجنسی کی ہے انہوں نے سب سے پہلے وہ کسان جو پروگرسل کسان ارگنیزیشن ہے ان پر انہوں لوگوں نے شابدک حملے کی ہے آپ گوگل پر سرچ مارکے دیکھئے کہ یہ جو بندر سنگھ اگرہاں کی ارگنیزیشن کو کیا بول رہے ہیں کسی اور کو کیا بول رہا ہے امرت پال تو دوسری طرف سے بی جے پی کا بھی بھی کہہ رہے تھے نہیں یہ کسان ایسے ہیں وہ یہ ماہو بات بھی ہے فلانا ڈینگ رہا ہے تو کہنے کا مطلب کہ جو پنجاب کی ڈیموکریٹک انسٹیٹوٹ ہے جو ماس سنگٹھن ہے ان پر بھی ساتھی ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں سب سے بڑا تو ان کو پنجاب صرف تکلیف یہ ہے کہ پنجاب نے اتنا بڑا کسان اندولن کیسے کھڑا کر دیا پورے بولت کو جگا کر اور جس کسان اندولن نے یہ بھی بتایا کہ موڈی جی بھی جھک سکتے ہیں تھانکیو شویندر ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کو اٹھانے سے ہمیشہ جنتہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن پنجاب میں شویندر جو ایک پترکار ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لوگ اپنے عام جنتہ اپنے عام زندگی کو ہمیشہ کی طرح بسر کر رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کی پولٹکس کا ابھی آگے ہم کو دیکھنا ہے کہ اصلی چہرہ کیا ہے نیشنل دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تو یہ تھے شویندر سنگھ پنجاب کے پترکار ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے ہمیں سمجھایا پوری بارے کیسے کیا کیا مددے ہیں امرت پال سنگھ کے پیچھے اور آگے کیا ہو سکتا ہے نیوز کلک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ